دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہندو دھرم کے پرچار وے پرسار کے لیے ہمیں آشیر بات دیں ویڈیو کے نیچے دیئے ہوئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ تک ہندو دھرم کی کتھائیں وے ماننے تائیں وے لال کتاب کے چھوٹے وے سرل اپائی لے کر آئیں گے ان اپائیوں کے کرنے سے آپ کے بیپار میں وردی ہوگی گھر میں سکھ شانتی ہوگی روگوں سے مکتی ملے گی تو یہ سب جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں آشیر بات دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بات نمسکر دوستو آج ہمارے بیچ میں بھی راجبان ہے راجستان اور پنجاب کے مکھے جو تیس اچارے وے واسط شاستری روحی شرما چرچہ چل رہی ہے سال دو ہزار سترہ کے راشی پل کے بارے میں اب باری ہے ورشچک راشی کی وے پار پریم سبند پریوار سبند سوست نوکری شکشہ جوب سب ہی پر پوری چرچہ ہوگی اس لئے ویڈیو آنت تک دیکھے گا اور اس دوران کوئی سوال اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ہم اس وشے پر ویڈیو بنا کر اس ٹوپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو جانتے ہیں سب سے پہلے ورشچک راشی والے کیسے ہوتے ہیں کیسا ہوتا ہے ان کا وقتیتو کیسا ہوتا ہے ان کا ڈیل لول پنڈیت روحی شرما برشک راشی 2017 کا جنوری کا میں آپ کو راشی پل بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کی جو برشک راشی ہے ان کے جو جاتک ہوتے ہیں ان کا سبھاو کیسا ہوتا ہے برشک راشی کا سوامی منگل ہوتا ہے اور ان کی جو راشی ہے وہ اگنی کا پرتیک مانی جاتی ہے ایسے جو جاتک ہوتے ہیں برشک راشی کے تھوڑے گسیل سباب کے ہوتے ہیں نرنے لینے کی ان میں بہت اچھی کشمتہ ہوتی ہے اچھے ڈیل ڈول کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر وشیش بات یہ ہے کہ یہ اپنی بات کسی بھی سے بھی منوا سکتے ہیں ایسے نہیں کہ بہت گسے میں آکے منوا لیتے ہیں ان کو سہج طریقہ آتا ہے یہ سہج طریقے سے بھی منوا سکتے ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں اپنے دیش کے پرتی اپنے سماج کے پرتی ان کی جو ہے وشیش روچی رہتی ہے ایسے لوگ سینہ میں ہوتے ہیں اور پولیس میں بھی ہوتے ہیں ریلوے میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جن کی راشی کا سوامی منگل ہوتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ ان کا سباب بہت اچھا ہوتا ہے اب میں بتاؤں گا ان کا جنوری ماں کے اندر کیا کیسا ویبرن رہے گا جو منگل کی راشی ہے برشک راشی اس کا میں سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ رتم ان کو کون سا سوٹ کرتا ہے دیکھئے ان کا ویسے تو جو رتم ہے مونگا رتم ہوتا ہے مونگا رتم بھی کئی طرح کا آتا ہے جیسے کچھ لوگ پرینگل مونگا پہنتے ہیں کچھ لمبے والا کیپسول نمہ مونگا پہنتے ہیں سفید بھی مونگا ہوتا ہے اور بھی کئی طرح کے ہمیں مونگے اپلپد ہوتے ہیں ویسے تو اگر مونگا پہنے تو بہت ہی بڑیا ہے لیکن مونگے کے ساتھ ساتھ اگر یہ کچھ ان کے اوپرتن آتے ہیں وہ بھی پہنے تو بہت ہی ختم ان کو ریجنٹ ملتا ہے ان کا جو دھاتو ہے وہ تامبہ ہوتا ہے تامبے کی دھاتو میں اگر یہ رنگ فنگر میں رنگ فنگر جو ہوتی ہے ہماری رنگ فنگر میں اگر یہ اس بار جنوری ماں سے مونگا دھارن کریں گے تو ان کو بہت لاب ہوگا اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کو جو ہے اس ماں دھن کا کیسا رہے گا ان کے لیے ویپار اور دھن کے لیے ان کو اچانک دھن آنے کی سمبھاؤنہ بن رہی ہے جیسے کی کسی بڑے ویبسائے میں آپ اچانک پیسہ آپ کو لاب مل سکتا ہے یا رکا ہوا دھن آپ کے پاس آ سکتا ہے اور ساتھ میں جو ہے ویبسائے جو ہے جو نیا ویبسائے کر رہے ہیں یا ابھی جنہوں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں ایک دم سے تیجی آپ کو دکھائی دے گی تو اس ماں آپ کا ویبسائے بہت اچھا جائے گا اور ساتھ میں ان کو جو میں نے اچانک دھن کے بارے میں بتایا ہے وہ اچھی طریقے سے دھن آئے گا انوچی طریقے سے دھن نہیں آئے گا تھوڑا ویچارک مطبید اپنے بھائی سے یا اپنے چاچا سے ان کا رہ سکتا ہے آپ سی من مطاب ان میں تھوڑا رہ سکتا ہے تو وانی پر تھوڑا نینترن رکھیں بولتے سمیں تھوڑا دھیان رکھیں ایک دم سے اگریسیو ہونے کی جیسے ان راشی والوں کی آدت ہوتی ہے اس سے بچ کر چلیں اور ساتھ میں اپنے جیون ساتھی جو ہے جیون ساتھی کے ساتھ سمند اچھے رکھیں ساتھ زیادہ سمیں بتائیں کہ رات کے سمیں دن کے سمیں ان کے ساتھ بیٹھیں تھوڑی دیر گھنٹا دو گھنٹے بات کریں اور اپنی جو پتنی ہے اس کو کہیں کہ جب بھی میں گھر سے جاؤں تو آپ میرے کو کچھ میٹھا دیجئے کھانے کو تب گھر سے نکلیئے گھڑ شکر یا آپ کوئی اور میٹھی میٹھائی جو ہے وہ کھا کے گھر سے نکلیں تو آپ کا جو ہے پورا مہینہ اچھا جائے گا گھومنے کا اچانک پروگرام بن سکتا ہے آپ کا کہیں لمبی یاترہ پر جا سکتے ہیں ساتھ میں کوئی آپ کا بہت ہی ایسا مطر جو ہے پورانا کافی سمیسے نہیں ملا آپ سے وہ ملنے کی سماغنہ ہے ان سے آپ ملیں گے بہت خوشی آپ کو محسوس ہونے والی ہے اور شکشہ کے کشیطر سے جو جڑے ہوئے ہیں بچے ہیں ہمارے شکشک ہیں ان کے لیے سبی کے لیے یہ ماں بہت ہی بڑیا جانے والا ہے جو اس ماں کی وشیش ہے جو تیرا طریق کے بعد چودہ طریق کو جو مکر سکرانتی آتی ہے اس کے لیے میں اس راشی کے لیے وشیش برشک راشی کے لیے اپائے بتا رہا ہوں اگر وہ اپائے کریں گے تو ان کو نشتید ہلا ہوگا دھن میں بھی شکشہ میں بھی ویپار میں بھی اور اپنے جو رشتے ناتے ہیں بھائی بندوں سے وہ بھی اچھے ہوں گے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے جو ہے گڑ سوا کلو گڑ اور اس کے ساتھ تھوڑے سے تل تل لے لیں آپ چار سو گرام سفید تل اگر تو ان کو کوٹ کے ان کا بنا کے آپ دے سکتے ہیں تو تو بہت ہی بڑیا نہیں تو آپ کسی بھی دھارمک جگہ پہ مندر میں گردوارے میں کسی بھی پوجا ستھل میں جائیے وہاں پہ وہ آپ مکر سکرانتی والے دن گڑ اور تل دے کر کے آئیے وہ آپ کو بہت ہی لابدائک ہوگا اس کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ جو لوگ کھلاڑی ہیں جو لوگ کھیلنے کا انترسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ماں بہت اچھا جانے والا ہے اگر کوئی ان کو گین کے لیے کس کہیں جانا ہے ویدیش میں یا کہیں کمپیٹیشن کے لیے جانا ہے تو وہ سفلتہ حاصل کریں گے تھوڑا سا ان کو پیٹ سے سمندید پریشانی ہو سکتی ہے جو یوہ جاتک ہے تو اپنا جو ہے پیٹ سے سمندید اگر پریشانی آئے تو ساتھ کی ساتھ آپ ڈاکٹری علاج کروائیں اور ساتھ میں جو ہے اگر ہنمان جی کی پوجا یہ لوگ کریں گے کھلاڑی ہیں جو ہنمان جی کی پوجا کریں گے ہنمان چالیسہ کا جاپ کریں اور ساتھ میں آپ ہنمان جی کے مندر میں جائیں اور دو میٹھے پان اور پانچ پشک پانچ گلاب کے پھول اگر وہ لگاتار پانچ منگلوار جنوری کے ماں میں چڑھاتے ہیں تو ان کو سفلتا بہت بڑی آر طریقے سے ملنے کی سنبھالنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ایک اور بہت کئی وچھےش میں آپ کو اپائے بتاتا ہوں جو برشک راشی ہے ان کو وہ پورے ورش کے لیے ہی ہے ویسے تو لیکن آپ اس کی سٹارٹنگ جو ہے ابھی جنوری ماں سے شروع کر سکتے ہیں آپ ایک تین موخی ردراکش تین موخی ردراکش بہت ہی بڑی آئی کوالٹی کا آپ کو مانگوا سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ میرے سے سمپرک کر لیں میں آپ کو ایویلیبل کروا دوں گا تین موخی ردراکش آپ لال دھاگے میں ڈال کے منگلواروالے دن حنمان جی کے چرنوں کو چھوہ کر آپ گلے میں دھارن کریں جو لوگ شکشہ کے کشتر سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ کھلاڑی ہیں اور جو لوگ اپنا ویبسائیڈ کے اندر امیتی چاہتے ہیں ان کے لئے وشیش یہ ہے مہلاؤں کے لئے یہ نہیں ہے مہلاؤں کے لئے انہیں اپائے آنے والے سمیہ میں میں پھر بتاتا رہوں گا پنڈی جی ہمارے پنجاب اور راجستان میں ان دنوں میں یا پچھلے کچھ سالوں میں کلا جگت میں جانے کا روزان بہت بڑھ رہا ہے بہت سے یوہ سنگر بننا چاہتے ہیں آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں اور آج کل تو کرکیٹ اتنا پپولر ہو گیا ہے آئی پیل جیسے بڑے ٹورنامنٹ آگے ہیں تو کھلاڑیوں اور کریٹیو لوگوں کے لیے کچھ اپائے بتائیں سبھی راشی والوں کے لیے جس سے وہ اپنی فیلڈ میں سفلتہ پرابط کر سکے دیکھئے جو لوگ ان فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں کھلاڑی ہیں یا کچھ کلاکار لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے میں وشیش اپائے بتا رہا ہوں وہ کیجئے آپ پورا سال آپ کو سفلتہ ملتی رہے گی سب سے پہلے تو جو لوگ کھلاڑی ہیں یا کلاکار ہیں وہ لوگ کبھی بھی چمڑے سے بنے بلیک کلر کے شوز نہ پہنے اگر پہنے کبھی جرورت آپ کو پڑتی بھی ہے تو آپ پلاسٹک کے دوسرے آپ ربڑ کے شوز پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کبھی بھی انڈر گارمنٹ جو ہے ریڈ کلر کے نہ پہنے اور ہمیشہ آپ صبح اٹھ کے بھگوان سوریہ کو جل چڑھائیں اور ساتھ میں ان سے اپنے سواستے کی کامنا کریں اور اس کے ساتھ آپ بھرسپتی وار کو اور شکر وار کو مندیر میں بھرسپتی وار یا شکر وار دونوں کو مندیر میں پرفیوم چڑھائیں پرفیوم یعنی سینٹ سینٹ اگر چڑھائیں تو کلاکار لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اگر پرفیوم یعنی گلاب یا چندن کا چڑھائیں گے تو بہت ہی بڑی ریزل آئے گا اور ساتھ میں جو لوگ کھلاڑی ہیں جو جیسے کرکٹ کے اندر ہیں یا کچھ فٹبال کھیل رہے ہیں تو اس کے لئے وشیش ینتر بنتا ہے اس کو گلے میں دھارن کرنے سے بہت ہی جلدی ان کے اندر یوگیتہ ان کو ملتی ہے آنے والے سمیہ میں جو بھی کھیل لیں گے یا کھلاڑی ہیں وہ بہت جلد ان کا اچھا ریزل ملتا ہے اچھے یوگی بن جائیں گے وہ اس کے لئے آپ میرے سے سمپر کر سکتے ہیں میں اس کا ینتر بنا کے آپ بھائی کوریر بھی بھی سکتا ہوں تو دوستو یہ تھا رشک راشی کے لئے 2017 کے جنوری مہا کا رشی پل اگر آپ پنڈی جی سے ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی شروعات میں پنڈی جی کا فون نمبر ویب ایمیل ایڈرس دیا گیا ہے آپ پنڈی جی سے فون کر کے اوپین میں لے سکتے ہیں یا کوئی سوال بھی بہت سکتے ہیں ہم اس سوال کا ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اس وشے پر آپ کا جواب دیں گے ساتھ ہی میں اگر آپ پنڈی جی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو مہا کے مہینے کے پہلے بیس دن پنڈی جی بٹھنڈا میں ملتے ہیں باقی دس دن راجستان کے شری گنگ نگر میں ملتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہمارے اپڈیٹ اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کی نیچے دی ہوئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد